اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل على عبدِهِ کتابا ولم یجعن لہو عواجہ امنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم سورہ کاف کی پہلی آیتِ مبارکہ کی تلاوت کی ہے سورہ کاف یہ پندر ویس بارے کی دوسری سورتِ مبارکہ ہے جس کی آج سے انشاءاللہ ابتدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچانے کے قفیق نصیف فرمائے یہ سورتِ مبارکہ مکہ تل مکرمہ میں نازل ہوئی اس سورت میں بارہ رکوع ہیں ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اور ایک ہزار پانچ سو ستتر کلمیں ہیں چھ ہزار تین سو ساٹھ اس کے اندر قروف ہیں اس کو سورہ کاف اس لیے کہتے ہیں کہ کاف کا منع ہوتا ہے پاڑی گار اور اس سورت کی آیت نمبر نو سے لے کر چھبیس تک اصحابِ کاف کا واقعہ موجود ہے کہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے چند اولیاء کرام تھے اپنا دین بچانے کی خاطر وہ گار میں چلے گئے اللہ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی وہ مکمل واقعہ اس سورتِ مبارکہ میں موجود ہے اور قیامت تک ہم سب کے لیے نصیت ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اپنا دین اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کاف رکھا گیا سورہ کاف پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں چنانچہ حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کاف کی ابتدائی دس آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا حضرتِ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی عطا کی جائے گی اس سورتِ مبارکہ کا مرکزی مضمون اسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحابِ کاف اور حضرتِ ذلکرنین اور اسی طرح روح کے متعلق یہ تین سوال کیے گئے تھے تو روح کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر دیا گیا اور باقی دو کا ذکر اس سورتِ مبارکہ میں موجود ہے لہذا اس کی ابتداء میں قرآن پاک کے اصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل اور انصاف والی کتاب ہے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب سے بعید سنانے کیلئے نازل ہوئی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ایمان لانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر غمزدہ اور پریشان ہوتے ہیں اور آپ کی اللہ نے کیسے تسلی فرمائی اور صحابِ کاف کا واقعہ بیان کر کے حق اضائے کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لئے تیار کیا گیا ہے اسی طرح اس صورتِ مبارکہ کے مضامین میں سے اہم مضمون ہے کہ ایمان لانے والے اور نیک عمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا اس طرح چند مثالے بھی اس صورتِ مبارکہ میں بیان کی گئی کہ ایک امیر آدمی جو کہ متقبر اور کافر تھا ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا ان کا واقعہ بیان کر کے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی مال و دولت یہ کوئی انسان کے بڑا ہونے کی نشانی نہیں بڑا اور کامیاب وہی انسان ہے جو رب کی رضا حاصل کر لے فرشتوں کے حضرتِ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کو سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور آیت نمبر ساٹھ سے لے کر بیاسی تک حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور آخرت میں کفار کے عامال برباد اور ضائع ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس صورتِ مبارکہ کے آخر میں سکندر ذلکر نین کا تفصیل سے ذکر ہے کہ اللہ نے اسے ایک ایسی بادشاہی اطا فرمائی اور اس نے اپنی بادشاہی میں مخلوقِ خدا کی کیسے خدمت کی اور ہم سب کو یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ کسی کو اقتدار اور عوضہ عطا فرمائے وہ ساپنے عوضے اور اقتدار سے ناجائز فائدے نہ اٹھائے بلکہ مخلوقِ خدا کو فائدہ پہنچائے یہی اس کے لئے بہتری ہوتی ہے قرآنِ پاک کی یہ ساری آیاتِ مبارکہ اور ہم سب کی اصلاح اور فلاح کے لئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان آیاتِ مبارکہ کو سمجھنے سمجھانے ان پر عمل کرنے کی توفیق رصیف فرمائے تلاوت کی انشاءاللہ اس کا کل ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ